بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تحریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ڈیونی ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 7 اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ 56 سے لے کر 58 تک ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے اسیسمنٹ کو تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کائنڈی یہ جو میرا چینل ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستوں آتے ہیں اسیسمنٹ کے اوپر اور ٹاپک کے اوپر تو دوستوں جیسا کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ نام سے ظاہر ہے اسیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ اس کو اسیسمنٹ کہتے ہیں تحین کرنا تشخیص کرنا یعنی جب گورنمنٹ کسی زمین کے اوپر زری ٹیکس ایمپوس کرنا چاہتی ہے تو اس کا تحین کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس کس مقدار کے اندر کس حساب سے کس ریشو سے کس زمین کے اوپر کتنا ٹیکس ہوگا اس کے اندر جو فصل کاش دی گئی ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے اور یہ مختلف جو صورتحال ہیں یہ ٹیکس پہلے اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس کا تحین کیا جاتا ہے کہ کس شخص کے اوپر ہم نے کتنا ٹیکس ایمپوس کرنا ہے اور اس شخص کی زمین کی نویت دیکھ کر اس کی کٹیگری دیکھ کر اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیکس جو ہے ایمپوس کیا جاتا ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ ہر شخص جو بھی لینڈ آنڈر ہے لینڈ آنڈر ہے یا زمیندار ہے یا زمین کا مالک ہے اس کی جو فصل ہوتی ہیں یا اس کی جو انکم ہوتی ہے گورنمنٹ جو ہے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار مقرر کرتی ہے اور اس طریقہ کار یا پیمانے کو تشریز کہتی ہیں اب اس کو پیمانے کو بروے کار لاکر حکومت جو ہے وہ ٹیکس کی شرح مقرر کرتی ہے پھر اس شرح کی مطابق جس بندے کا جتنا ٹیکس بنتا ہو حکومت پھر اس کے اوپر آئیت کرتی ہے اور پھر وہ شخص جو ہے وہ ٹیکس پے کرنے کا پابند ہوتا ہے تو دستو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ففٹی سکس ہے سیکشن ففٹی سکس کہتی ہے ایسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو کہ یہ جو معاصل ہیں یا جو ریونیو ٹیکس ہے یہ ذریع ٹیکس جو ہے اس کی ایسیسمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ سیکشن چھپن کے اندر انہوں نے بتایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سی زمینیں ایسے ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس آئیت کر سکتی ہے اب سیکشن ففٹی سکس کے اندر انہوں نے کہا ہے اس کے اندر انہوں نے تین باتیں کی ہیں اب انہوں نے پہلی بات کے اندر یہ کہا ہے کہ تمام زمینیں جتنے بھی ہیں چاہے وہ جس جگہ بھی واقع ہے وہ صوبے کے کسی بھی حصے کے اندر واقع ہے چاہے اس کی کوئی بھی نویت ہے تمام قسم کی زمینوں پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے اور ہر شخص جو زمین کا مالک ہے وہ ٹیکس دینے کا پاباند ہے اور اس میں سیکشن ففٹی سکس کے اندر انہوں نے یہ انہوں نے کچھ ایگزامشن دی ہیں کہ کون سی وہ جو ہیں زمینیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا تو پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ تمام ارضیات جو ہیں جو کسی مقصد کے لیے حاصل کی گئی ہوں اور جہاں کہیں بھی واقع ہوں پڑتال کے بعد اور وہ اگر قابلے ٹیکس یا ذری ٹیکس وہ نکلتی ہیں تو اس شخص کے مالک کے لیے لازم ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس ادا کرے میکن انہوں نے کچھ ایکسپشن دی ہیں ماسوائے اس زمین کے کہ جس کو حکومت نے اپنے کسی حکم کے تحت اپنے کسی آرڈر کے تحت اپنے کسی نوٹیفکیشن کے تحت جس کو ٹیکس سے استثناء دیا ہو یا اس کو ٹیکس سے ایگزامٹ کر دیا ہو اس کے اوپر ذری ٹیکس نہیں ہوتا اپنے کسی قانون کے مطابق یا کسی راجل وقت قانون کے مطابق اگر کسی کو حکومت نے کسی زمین کو ٹیکس سے استثناء دے دیا ہے تو پھر وہ ٹیکس کے زمرے کے اندر نہیں آتی مثال کے طور پر بعض علاقوں کے اندر وہ فلڈ آ جاتا ہے اور لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو فاردی ٹائم بینگ گورنمنٹ جو ہے اپنے کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے یا بورڈ آف ریونیو اس علاقے کو ٹیکس سے اگزمشن دے سکتا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو گاؤں کے ساتھ ملکہ زمین ہوتی ہے جس کو شاملات دے کہتی ہیں وہ ٹیکس سے استثناء کے زمرے کے اندر آتی ہے اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جو زمین کسی کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتی ہو یا کسی کینٹونمنٹ کے حدود کے اندر آتی ہو یا کسی چھونی کی حدود کے اندر آتی ہو یا جس کو کسی فوجی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا ہو اگر فوجیوں نے اس کو کاش دی کیا ہو تو وہی ٹیکس ایگزمشن کے اندر آتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایسی زمین جس کے اوپر پروپرٹی ٹیکس آئے دوتا ہو اس کے اوپر پھر زری ٹیکس آئے نہیں ہوتا اب اربن پروپرٹی جتنی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر پروپرٹی ٹیکس ہوتا ہے جب اس کے اوپر پروپرٹی ٹیکس آ گیا تو پھر وہ ذری ٹیکس سے اس طرح کے زمرے کے اندر آتی ہے اس کے وقت پھر ذری ٹیکس چارج نہیں کیا جاتا اس کے بعد انہوں نے پانچویں بات کی ہے کہ ایسی زمین جو کہ بیرن لینڈ ہو یا ویسٹڈ لینڈ ہو یا بنجر زمین ہو یا زائع شدہ زمین ہو یا ایسی زمین ہو جس کو کاشت نہ کیا گیا ہو بنجر جدید ہو یا بنجر قدیم ہو اب بنجر جدید جو وہ زمین ہوتی ہے کہ جو چار کنزیکٹیو آرڈر میں اس کو کلٹیویٹ نہ کیا گیا ہو یعنی کہ ایک زمین ہر سال دو فصل دیتی ہے ایک ربی کا ہوتا ہے ایک خریف ہوتا ہے ربی جو ہوتی ہے فروری کے اندر شروع ہوتی ہے اور خریف جو جولائی کے اندر اب اس نے چار فصل نہ دیے ہو تو وہ بنجر جدید کہلاتی ہے اور بنجر قدیم وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اپنا وہ چھے کنزیکٹیو اس کے اندر فصل جو ہے وہ کاشت نہ کیا گیا ہو یا اس سے زیادہ وہ بنجر قدیم کے اندر آتی ہے اور اس کے اوپر ان دونوں قسم کے اوپر بنجر قدیم یا بنجر جدید کی اوپر بھی ٹیکس لاغو ہوتا ہے لیکن اس وقت لاغو ہوگا کہ جب ان کو دوبارہ کاشت کر دیا گیا ہو اور چھے ماہ کا عرصہ ان کا گزر چکا ہو اور چھے ماہ کا گزر اگر عرصہ نہ گزرا ہو یا چھے ماہ ابھی مکمل نہ ہوئے ہو تو اس کے اوپر پھر ذری ٹیکس آئے نہیں ہوتا یا اس کے اوپر لینڈ ریونیو لاغو نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو ڈیزرٹڈ ایریا ہوتی ہیں یا جو پھر ایسے ایریا جہاں فصل کاشت نہیں کی جاتی تو پھر وہ بھی وہ جو ہے ٹیکس ایزمشن کے اندر آتی ہیں اب دوسری بات انہوں نے سیکشن 52 کے ساب کلاس 2 کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ زمین کے جو انکم ہوگی یا لینڈ ریونیو اپنا لینڈ ریونی ہوگا یا جو ذری ٹیکس ہوگا اس کا بعد اس تائین اس کو کیش کی صورت میں ذمہ دار سے لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ جو اپنا ذمہ دار ہے وہ کہے جی کہ میری فصل اٹھا کے لے جائیں آپ پھر اس کو بیج کے اپنا رقم پوری کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا پھر اس ذمہ دار سے وہ جو اس کا ٹیکس بنے گا وہ نقضی کی صورت میں کیش کی صورت میں رقم کی صورت میں اس سے وصول کیا جائے گا یہ دوسری بات انہوں نے اس کے اندر کی ہے تیسری بات اس نے انہوں نے یہ کی ہے کہ زمین کے محاصل کا تائین جو ہے یا اگر جب وہ ٹیکس دینا چاہتا ہوگا یا جو زمیندار جس کے اوپر ٹیکس گورنمنٹ ان پوس کر دیا ہے یا اس کا اوپر آئید ہو گیا اور وہ زیری ٹیکس کی زمرے کے اندر آتی ہے اس کی زمین اور اس نے جو فصل حاصل کی ہے اور اس کے اوپر وہ جو پروڈیوس ہے اس کے اوپر ٹیکس اگر آئید ہوتا ہے تو پھر جو اس کی جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہوگی پھر وہ گورنمنٹ اس سے لمسم بھی لے سکتی ہے یا اس کو پھر انسٹالمنٹ کے اندر بھی لے سکتی ہے اس کے اوپر ایک ساتھ بھی مقرر کر سکتی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یا اس سلانہ متعین کردہ یا مقرر کردہ ریٹ کے مطابق یا جو پرسنٹیج نکالی جاتی ہے اس کے مطابق یا اس علاقے کے اندر جو پیمانہ یا اس کی گروپ آف سٹیٹ کے اندر جو گورنمنٹ نے وہ ٹیکس لاغو کیا ہوا ہے اس کی شرعہ کے مطابق اس میں جو ریٹ مقرر ہے اس کے مطابق پھر ٹیکس کولیکٹ کرے گی گورنمنٹ اور اس میں انہوں نے شرط یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ جو ریٹ یہ جو ٹیکس وصول کرے گی یہ اپنے ریٹ کے مطابق کرے گی اور یہ مارکٹ ریٹ کے مطابق نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنی زمینوں کے اندر فصل کاش کی اور فصل کاش کرنے کے بعد اس کے مارکٹ کے اندر جو ریٹ لگا وہ کم تھا اور وہ یہ عذر بنا لے گورنمنٹ کے سامنے کہ اس کا مارکٹ ریٹ جو ہے یہ کم ہے اور حکومت نے جو ریٹ مقرر کیا ہے وہ زیادہ ہے ایسے نہیں ہو سکتا مطلب تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے شرط انہوں نے اس کے اندر یہ آیت کی ہے ساب کلاس 3 کے اندر کہ جو حکومت ٹیکس ایمپوس کرے گی وہ فصل کی مارکٹ ویلیو کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ اس ریٹ کے مطابق ہوگا جو گورنمنٹ یا بورڈ آف روینیو جو ہے اس کے لئے متعید کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 56A اب سیکشن 56A کیا کہتی ہے ایگزمشن آف لینڈ ریوینیو اب اس کے اندر انہوں نے جو لینڈ ریوینیو سے کون کون سی ارازیات ایسی ہیں کہ جو ٹیکس کے زمرے کے اندر نہیں آتی ہیں یا جن کے اوپر ذری ٹیکس ایمپوس نہیں ہوتا یا جن کے اوپر یہ مالگر ایمپوس نہیں ہوتا یا جن کے اوپر لینڈ ریوینیو ایمپوس نہیں ہوتا وہ کون کون سی زمینے ہیں اس کے لیے انہوں نے 1982-83 سے پہلے ایک قانون پاس کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 1982 اور 1983 کے بعد اور اس کے آنورڈ جن لوگوں کے پاس جو زمینے ہوں گی اگر ان کی ایک جو قوانٹیٹی ہے وہ ایک لیمٹ کے اندر ہوئی تو پھر ان کے اوپر ٹیکس آئید ہوگا اور ادروائز ان کے اوپر کوئی ٹیکس یا سیس ان سے وصول نہیں کیا جائے گا ان کو اس نسنا کا درجہ حاصل ہوگا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس کل جو اس کی ملکیتی ارازی ہے یا جملہ اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت کے اندر جو زمین ہے اگر وہ ایریگیٹڈ ہے نیری زمین ہے اور وہ ڈھائی اکڑ سے زیادہ نہیں ہے اب ایک اکڑ کے اندر آٹھ کنال ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹل بیس کنال بن گئے یعنی جس بندے کے پاس بیس کنال یا ڈھائی اکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے کلٹیویٹیبل یا ایریگیٹڈ لینڈ اس کے پاس نہیں ہے جو زنیری زمین ہو تو اس کے اوپر ٹیکس ایمپوس نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ڈھائی اکڑ سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس ایمپوس نہیں ہوگا دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر بھارانی زمین ہے یا ان ایریگیٹڈ لینڈ ہے اگر وہ پانچ اکڑ سے زائد نہیں ہے یعنی اگر اس کی پانچ اکڑ سے زیادہ ہے اس کی بھارانی زمین جو ہے جو برش کے پانی سے سہراب ہوتی ہے ان ایریگیٹڈ ہے یعنی اس کو نیر کا پانی نہیں لگتا اور وہ پانچ اکڑ سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر بھی ٹیکس زنیری ٹیکس ایمپوس نہیں ہوتا تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ایسی زمین جو ایریگیٹڈ کچھ اس کا ایسا ایریگیٹڈ ہو اور کچھ اس کا بھارانی ہو یعنی کچھ نیری ہو اور کچھ بھارانی ہو اور اس میں جو کلٹیویٹیبل لینڈ جو ہے جو قابل کاش حصہ ہے وہ دھائی اکڑ سے زیادہ نہیں ہے تو پھر دفعہ سیونٹی کے جو اصول ہیں ان کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس زمین کے اوپر بھی ٹیکس ایمپوس نہیں ہوتا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر دھائی اکڑ سے یا پانچ اکڑ سے اگر کم ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس ایمپوس نہیں ہوتا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ففٹی سیونٹ سیکشن ففٹی سیونٹ کہتی ہے کہ بیسس آف اسیسمنٹ کہ یہ جو ذری ٹیکس ہے اس کو تیین کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کی بیس کیا ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی بھی ہلکا پٹوار کے اندر جو ایک ہی نویت کی زمینیں ہوتی ہیں اگر وہ ساری ایرگیٹڈ ہیں یا اگر وہ نیری زمینیں ہیں ان کی ایک الگ وہ بنا دیتے ہیں کلاس بنا دیتے ہیں ان کی ایک الگ قسم بنا دیتے ہیں اور جو بھارانی ہوتی ہیں ان کی الگ قسم بنا دیتے ہیں اور جو نل چاہی ہوتی ہیں یا ٹیوبیل کی ہوتی ہیں ان کی الگ قسم بنا دیتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ان کا جو طریقہ وہ طریقہ ایریگیشن ہے ان کا الگ الگ ان کا سلسلہ بنا دیا جاتا ہے اور جو وہ اچھی زمین جو ہوتی ہے اس کا الگ انہوں نے وہ بنا دیتے ہیں کلاس بنا دیتے ہیں کیٹیگری بنا دیتے ہیں اور جو جس کے اندر پتھریلی زمین ہوتی ہے یا جس کے اندر پتھر ہوتی ہیں یا جو سیمو تھور کی حامل زمین ہوتی ہے ہر ایک زمین کی وہ الگ الگ ایک کلاس ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے گورنمنٹ اور بورڈ آف ریوینیو پھر گورنمنٹ کے اپروول کے ساتھ پھر ہر کلاس کے لیے جو جتنی بھی مثال کے طور پر اگر ایک سیم و تھور کی زمین ہے وہ ایک کلاس کے اندر آتی ہے اور وہ پورے صوبے کے اندر جتنی بھی سیم و تھور کی زمینیں ہیں ان کے اوپر جو معاصل ہوگا جو اس کے اوپر جو ٹیکس جو شرعہ ہے وہ امپوس کر دیں گے کہ ہم نے آپ سے اتنی مقدار یعنی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی انہوں نے ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتے ہیں کہ اتنی ہم آپ پرسنٹیج جو ہے اس زمین کے اوپر ٹیکس لیں گے اس کلاس آف سٹیٹ جو ہے یا زمین کے جو یہ خاص قسم ہے جو ایک کٹیگری کے اندر آتی ہیں ان کے اندر ہم نے اتنی اتنا ٹیکس لینا ہے تو پھر وہ اسی مقدار کے مطابق وہ اس سے ٹیکس وصول کریں گے اگر اور اس کے بعد یہ جو ذری ٹیکس جو ہوتا ہے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ اس کی اسیسمنٹ جو ہے یہ ایکٹ حاضر کے اندر جو ضابطہ دیا گیا ہے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا یعنی جمع تفریق کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی اب اس کے اندر یہ ہے جس کو آپ نیٹ ایسٹس بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ جب بندہ اپنے کسی زمین کے اندر اگر اس کا سو کنال کا رکبہ ہے یا دس اکڑ کا رکبہ ہے تو اس کے اندر اگر وہ فصل کاش کرتا ہے اور فصل کاش کرنے کے بعد جب وہ فصل اس کی بالکل تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس فصل کی حاصل کرنے کے لئے جتنے بھی اس کی اخراجات آئے ہوتی ہیں چاہے وہ حل حل کا جو خرچہ آیا ہوتا ہے حل چلانے کا خرچہ آیا ہوتا ہے یا بیچ کا جو خرچہ آیا ہوتا ہے یا اس نے وہ جو تریشر کا جو خرچہ آیا ہوتا ہے یا کٹنے کا جو خرچہ آیا ہوتا ہے یا دیگر جو پانی لگانے کا جو خرچہ آیا ہوتا ہے یا پانی کا دینے کا خرچہ آیا ہوتا ہے یا دیگر تمام اخراجات جو ہیں وہ نکال کے اس کی جو سافی جو اس کو فصل بچتی ہے وہ جو سافی فصل بچتی ہے اس کی اوپر پھر وہ اپنی پرسنٹیج کے مطابق جمع تفریق کر کے اس کی اوپر جو ہے پھر وہ ٹیکس ایمپوس کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیپٹی ایٹ اب سیکشن فیپٹی ایٹ کہتی ہے لیمٹ آف اسیسمنٹ اب انہوں نے کہا ہے کہ رقم جو ہے یہ ٹیکس کی جو ذری ٹیکس ہوگا اس کی ایک لیمٹ انہیں مقرر کر دی ہے اور اس لیمٹ سے زیادہ پھر وہ ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں دو تین طریقے بتائیں ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کسی علاقے کے لیے اپنی کسی نوٹفکیشن کے ذریعے بورڈ آف ریونیو یا گورنمنٹ 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 کے اپروول سے کسی علاقے کے لیے ایک شرعہ مقرر کر دیتی ہیں کہ بھئی یہ ایک فکس رقم ہے کہ جس بندے کی ایکڑ ارازی ہے وہ ٹھائی سو روپے دے گا یا تین سو دے گا یا پانچ سو روپے دے گا یہ ایک فکس کر دیا اب اس کی جی پچاس شکر زمین ہے تو اس کو جو پچاس کو ملٹیپل پچاس کر دیں گے جو بھی رقم آئے گی وہ ٹیکس پھر وہ اس کو پے کرے گا یا پھر وہ جو بورڈ آف ریونیو ہیں ہر علاقے کے لیے پھر ایک ریٹ مقرر کر دیتی ہیں کہ یار یہ جو زمین ہے یا جی جو فصل ہے اس فصل کے اوپر اس ریٹ کے مطابق آپ نے ٹیکس چارز کرنا ہے تو پھر وہ جو مطلقہ ریونیو اتھارٹی ہوتے ہیں یا پٹواری ہوتے ہیں اس ریٹ کے مطابق وہ جو لوگوں سے ٹیکس کولیکٹ کرتا ہے مطلب کہ یہ جو اگر آپ نے کپاس کی فصل کاش دی ہے تو وہ کہہ دے جائے کہ کپاس کی فصل جو ہے اس کی اوپر گورنمنٹ کا پچیس سور پر ایکڑ پر ایکزمپل میں آپ کو کہہ دیتا ہوں اگر وہ ٹیکس امپوس کر دی ہیں وہ اس کا ریٹ لگاتی ہیں پھر اس ریٹ کے مطابق جتنا بھی وہ ریٹ کے ساب سے لگاتی ہیں یا من کے ساب سے لگاتی ہیں تو پھر اس حساب سے پھر وہ ٹیکس ان کو دینا پڑتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بورڈ آف ریونی جو ہے یہ سالانہ جو ہے یہ انولی زمیداروں سے ٹیکس کلائے جائے گا اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آر چھے مہینے کے بعد آپ ان کے پاس یہ ربی کے فصل کا علاق ٹیکس ہے اس کا علاق ٹیکس ہے اس طرح نہیں ہے انہوں نے انول بنیاد کے اوپر سالانہ بنیادوں کے اوپر اگر انہوں نے ٹیکس امپوس کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ جو طریقہ کار دیا ہے نیٹ ایسیڈ نکال کے اس کے بعد جو رقم ہوگی اس کے اوپر ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے کا اگر کوئی نیٹ انکم جو ہے مثال کے طور پر وہ سو روپیہ ہوئی ہے اور سو میں اس کا جو چوتھا حساب وہ پچیس روپیہ بنتی ہیں اگر کسی بندے کا جو ٹیکس ہے وہ کسی بھی صورت جتنا بھی بنتا ہے وہ اس کی ٹوٹر رقم کے ون فورت جو ہے وہ ون فورت سے زیادہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر اگر ایک بندے کو سو روپیہ انکم ہوئی ہے تو اس کی انکم کا ون فورت جو ہے پچیس روپیہ بنتی ہیں اب پچیس سے چھبیس سوہ روپیہ وہ آپ سے وصول نہیں کر سکتے لینڈ اپنا ریونی اتھارٹی والے وہ ون فورت ہی آپ سے وصول کریں گے یعنی پچیس پرسنٹ یا پچیس سوہ یا چوتھا حساب سے وصول کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میراج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستان کیسا شیئر کریں میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ مجھے کنٹس بھی کنٹس بھی کنٹس بھی کنٹس